بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی سٹوڈنٹ ہم نائنٹ کلاس کے میت کا چپٹر نمبر 3 کر رہے ہیں اور لاغرتم کا چپٹر ہے اور اس چپٹر کی ایکسسسائز 3.4 کا ہم نے فرسٹ کوئیشن جو ہے وہ سال کر رہے ہیں اور اس فرسٹ کوئیشن کے ہم نے پہلے فرسٹ 5 پارٹس جو ہے وہ کر دے تھے اب ہم پارٹ نمبر 6 کریں گے تو ڈی سٹوڈنٹ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمیٹس کریں آئیکان بٹن دبائیں تاکہ آپ کے پاس ویڈیو آتی رہیں چلے جی ہم آگے ہم ایکسسائز 3.4 اس کا کوئیشن نمبر 1 جو ہے وہ کہتا ہے use log table to find the value of یہ پارٹ نمبر 6 ہے وہ 0.7214 multiply 20.37 over 60.8 whole square root under root ہے اور اس کا index یہ degree 3 ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے تو ڈی سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم اس کو suppose کر لیتے ہیں let کر لیتے ہیں کہ یہ x کی equal ہے let x is equal to یہ اس کو ہم رکھ لیتے ہیں x کی equal 0.7214 multiply 20.37 over 60.8 اور whole under root جو ہے اس کا index اور degree جو ہے وہ 3 ہے اب کیا کرنے ڈی سٹوڈنٹس اب ہم اگلا step کرتے ہیں کہ یہ اس کے root کو exponential فارم میں لاتے ہیں power کے فارم میں لاتے ہیں اس کو ہم power میں کر دیتے ہیں x is equal to 0.7214 multiply 20.37 over 60.8 اور سارے کی power جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں جو index میں ہو degree جو ہو وہ one over ہو جاتی ہے تو یہ one over کیا ہو جائے گی جو بھی یہاں اور two ہو one ہو اگر two ہوتا ہی نہیں وہ two جو اگر کچھ بھی نہ ہو تو one over two کرتے ہیں اور اگر five اور seven جو بھی ہو وہ one over ہو جاتا ہے تو یہ one over three ہو جائے گا اس کو ہم power میں لے آئے اب کیا کرنا ڈی سٹوڈنٹس اب ہم لاغ لے لیں گے دونوں طرف دونوں طرف کیا کر لیں لاغ لے تو لکھتے ہیں taking لاغ آن بو سائیڈ taking لاغ آن بو سائیڈ دونوں سائیڈ پر جو ہے وہ ہم لاغ لے لیتے ہیں تو کیا کریں گے لاغ لیں گے لاغ x لاغ ادھر بھی آجے گا لاغ x is equal to log یہ رقم آگے آجے گی zero point seven two one four multiply twenty point three seven over sixty point eight اور سارے کی power جو ہے یہ one over three ہے یہ سٹوڈنٹ کیا کیا ہم نے ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کو ہم نے دونوں طرف لاغ لے لیا ہے لاغ لے لیا ہے اب ہم جو ہے آگے اس کو simplify کریں گے کیسے simplify کرنا ہے یہ لاغ x left hand side اسی طرح لکھیں گے لاغ x لاغ x is equal to تو یہاں ڈیسٹوڈنٹس یہ کریں گے کہ power کو نیچے پہلے اتار لے یہ فارمولا نمبر ثری جو ہے وہ استعمال ہوگا ایم ریس ٹو پاور این ہے اور اس کا ریزلٹ کیا ہے یہ این جو ہے وہ پیچھے آجے گا بہائنڈ دا لاغ 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 کے پیچھے بیک سائیڈ پر آجے گا اور آگے ایم آجے گا تو ہم یہی فارمولا استعمال کریں گے پاور کو نیچے اتار لے پاور کیا ہو جائے گی one نمبر ثری اور لاغ زیرو پوائنٹ سیون ٹو ون فور ملٹیپلائی ٹوئنٹی پوائنٹ تھری سیون اوور سکسٹی پوائنٹ ایٹ تڑیسٹوڈنٹ فالو کرتے جائیں یہ جو ہے اگر آپ غور سے سمجھے دیکھیں سنیں تو یہ ایزی کوئیچر ہے کوئی مشکل کوئیچر نہیں ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہ فارمولا نمبر کون سا لگے گا ادھر دیکھیں یہ تھری فارمولا میں نے لکھے ہیں آگے جو ہے وہ نیومیریٹر اور ڈینامینیٹر میں رقم ہے بٹے میں رقم ہے تو یہ بٹے والا فارمولا ہے یہ نیومیریٹر میں ایم ہے اور ڈینامینیٹر میں اینڈ ہے تو اس کا فارمولا ہے لاغ پہلے نیومیریٹر مائنس لاگ ڈینامینیٹر آجے گا تو یہ ون اوور ٹری اس کو بریکٹ میں رکھتے ہیں تاکہ یہ سب کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو بریکٹ میں رکھیں گے یہ آجے گا لاغ زیرو پوائنٹ سیون ٹو ون فور ملٹیپلائی ٹونٹی پوائنٹ ٹری سیون آگے کیا کریں گے مائنس لاگ آجے گا مائنس لاگ سکسٹی پوائنٹ ڈیسٹوڈنٹ دیکھیں ذرا غور کریں ہم نے فارمولا نمبر کون سا لگایا فارمولا نمبر دیکھیں کون سا فارمولا نمبر ٹو لگایا ہم نے بٹے میں رقم تھی ہم اس کو جو ہے وہ لاغ لاغ لاکار کے مائنس آجے گا وہ نیومیریٹر مائنس ڈینامینیٹر اب یہاں دو رق میں ملٹیپلائی ہو رہی ہے تو کون سا فارمولا فارمولا نمبر پہلا استعمال ہوگا فرسٹ فارمولا استعمال ہوگا م ملٹیپلائی جتنی بھی رقمیں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں وہ سب الگ لگ لاگ میں پلس ہو جائیں گی تو یہ دو رکھ میں جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو رہی ہیں تو یہ پلس ہو جائے گی تو یہ 1 over 3 لاغ 0.7214 ملٹیپلائی ہے تو کیا ہوگا پلس ہوگا ملٹیپلائی ہو رہی ہے تو ہم نے کیا کر دیا لاغ لاغ جو ہے وہ پلس کر دیا اب ہم آگے لاغ لیتے ہیں دی اے سٹوڈنٹ ویری سیمپل ہے ذرا غور کریں ذرا اس کو توجہوں سے تو یہ 1 over 3 اس کا لاغ لینا جی اس کا لاغ لیں گے یہ دیکھیں یہ point جو ہے یہ decimal جو ہے یہ اشاریہ جو ہے یہاں ہے یہ اشاریہ ہے اس اشاریہ کو اٹھا کر significant position پر رکھنا ہوتا ہے یعنی left سے non zero element zero نہ ہو وہ اس کے آگے رکھنا ہوتا ہے تو یہاں اٹھا کر رکھیں گے seven کے آگے تو جتنے digit اٹھائیں گے اگر point کو اٹھا کر اس طرف لاغ میں point کو اٹھا کر اس طرف لے جائیں تو crustedics minus کا ہوگا یعنی left کی طرف لے جائیں اور اگر point کو اٹھا کر right کی طرف لے جائیں تو اس کا crustedics plus ہوگا یہ anti lag میں اس کا الٹ ہے پہلے ہم لاگ کا الکار رہے ہیں تو یہ چیز دیکھیں آپ point کو اگر آپ نے left کی طرف لے جانا ہے تو minus میں crustedics ہوگا تو یہاں point کو اٹھا کر ہم نے left کی طرف لے کر جا رہے ہیں کتنے digit بتائیں one digit seven کے آگے رکھنا ہے تو یہ minus one ہوگا اس کا جو crustedics ہے minus one اور plus آگے اس کا جو ہے وہ منٹسہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہ seven lag table میں دیکھیں گے seventy two کے سامنے one کے نیچے seventy two کے سامنے one کے نیچے اور فرقالحانے four میں دیکھیں گے لاغ table پر دیے لاغ table کا میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے آپ خود اس کو دیکھیں میں نے بہت دفعہ آپ کو بتا دیا ہے یہ seventy two کے سامنے one کے نیچے لاغ table میں تو لاغ table میں seventy two ہاں جی لاغ table seventy two one کے نیچے zero one یہ eight five seven nine آیا ہے میں یہ اور آگے فرق آنے ہانے میں یہ دیکھیں ڈیفرنس میں دیکھیں گے four کے نیچے تو اسی کیسید میں سیونٹی ٹو کی جو ہے وہ ہریزنٹر four میں four کے نیچے دیکھیں گے تو یہ آ رہا ہے جی four کے نیچے two آ رہا ہے تو two اس میں پلاس کر دیں گے نو دو گیارہ ایٹ ایٹی فائیو ایٹی ون ایٹی فائیو جو ہے ایٹی فائیو ایٹی ون آ گیا جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا چلیں دوبارہ یہ لاغ والا table ہے یہ لاغ والا table ہے اور ہم نے سیونٹی ٹو یہ سیونٹی ٹو ہے یہ سیونٹی ٹو کے سامنے اور ون کے نیچے زیرو ون یہ یہ دیکھیں ایٹ فائیو سیون نائن آیا ہے یہ ون کے نیچے یہ ون ہے ون کے نیچے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ آ گیا ایٹی فائیو سیونٹی نائن اور اسی جو ہے وہ ہریزنٹل لائن میں ہی four کے نیچے دیکھیں گے تو یہ four کے نیچے two آ رہا ہے تو وہ ہی میں نے ایڈ کیا ہے تو یہ آ جائے گا یہ یہ اس میں یہ سیونٹی ایٹی فائیو سیونٹی نائن اور four کے نیچے two ہے تو یہ نو دو گیا رہا یہ ایٹی فائیو ایٹی وان آ جائے گا ایٹی فائیو ایٹی وان یہ آل ہو گیا جی یہ والا حال ہو گیا اب یہاں دیکھیں گے یہاں یہ اگلا جو ہے وہ اگلی رقم لے گے لاغ بھی اب یہاں دیکھیں بھئی یہ point اس کا significant position جو ہے پر لائیں گے اس point کو شارعہ کو significant position پر لائیں گے تو یہ اس کا decimal ہے یہ شارعہ اس کو اس کو اٹھا کر یہاں رکھیں گے two کے آگے two کے آگے یہ یہ جو ہے وہ نانزیور element ہے یہ two کے آگے رکھیں گے point کو اٹھا کر اس طرف لارے ہیں point کو اٹھا کر اس طرف لارے ہیں تو plus ہوگا کتنے digit اٹھایا one digit تو یہ اس کا plus کا پہلے یہ نشان لگا لی یہ plus کا نشان لگا لیا اب یہ one اس کا plus one ہوگا ایک digit اٹھایا ہے آگے plus یہ point لگانا ہوتا ہے جی point آتا ہے یہ آگے plus ہوگا point لگا لیتے ہیں پہلے اب twenty کے سامنے three کے نیچے ٹونٹی کے سامنے three کے نیچے لاک ٹیبل پر ٹونٹی کے سامنے three کے نیچے ٹونٹی کے سامنے three کے نیچے zero one two three یہ three zero seven five آیا جی three zero three zero seven five اور فرقالہانے میں seven میں ٹونٹی کے نیچے three کے نیچے ہم نے دیکھ لیا ہے three zero seven five اور فرقالہانے سیون میں تو سیون میں دیکھیں گے سیون میں fifteen آرہا جی سیون میں کیا آرہا ہے fifteen آرہا تو fifteen اس میں plus کال دیں گے پانچ پانچ بار دس سات ایک آٹھ آٹھ ایک ناؤ اور zero یہ تھرٹی نائنٹی آئے گا جی کیا آئے گا تھرٹی نائنٹی آئے جی گا point تھرٹی نائنٹی یہ بھی ہم نے حل کر دیا جی ڈی سٹوڈنٹس اب ہم اس طرف آجے ہیں یہ جو ہے اس اس رقم کی طرف آجے یہاں دیکھیں یہ پوائنٹ ہے point کو اٹھا کر significant position یہ significant position ہوتی ہے significant position کیا ہوتی ہے left سے zero نہیں نان zero element کے سامنے point کو لانا ہوتا ہے تو decimal کو لانا ہوتا ہے یہاں سے point اٹھا کر جو ہے وہ six کے آگے رکھیں گے تو کتنے digit اٹھایا ہے یہ one digit اٹھایا ہے تو اس طرف آ رہے ہیں left کی طرف آ رہے ہیں تو یہ left کی طرف کرسٹرکس پلس ہوگا تو پہلے تو اس میں دیکھیں یہ minus ہے تو minus کا نشان لگا لیں اب کرسٹرکس اس کا پلس ون ہے اور پلس اور منٹیسہ کرسٹرکس اور منٹیسہ پلس ہوتا ہے کمبائن ہوتا ہے point لگا لیں point اب 60 کے 60 کے سامنے 8 کے نیچے 60 کے سامنے 8 کے نیچے یہ لگ ٹیبل پر 60 کے سامنے 8 کے نیچے 0 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ 8 کے نیچے آیا ہے سیونٹی ایٹ تھرٹی نائن میں اس کو لکھ لیتا ہوں ٹیبل پر 60 کے سامنے 8 کے نیچے 8 کے نیچے دیکھیں کہ یہ آجے گا سیونٹی ایٹ تھرٹی نائن آگے آگے فرقا لہا ہے نہیں یہ اس کا یہ دیکھیں سکسٹی کے سامنے ایٹٰ کے نیچے آگے کوئی ہے ہی نہیں تو یہ سیونٹی ایٹ تھرٹی نائن آئے گا تو یہ سیونٹی ایٹ تھرٹی نائن دبارہ ذرا میں دیکھ لوں کوئی غلطی تو نہیں کہ sکسٹی کے سامنے سکسٹی اور ایٹ کے نیچے ایٹ کے نیچے دیکھیں گے تو یہ سیونٹ ایٹ تھری نائن یہ دیکھنے میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے ڈیس سٹوڈنٹ بڑے اتیاد کے ساتھ اس کو دیکھنا پڑتا ہے اب یہ سٹوڈنٹس یہ آپ جو ہے وہ آپ کے سامنے آگیا اب ہم اس کو سمپلی فائی کرتے ہیں جی اس کو ہم کیا کرتے ہیں سمپلی فائی کرتے ہیں سمپلی فائی کیسے کرنا ہے ذرا دیکھیں vanover three ön can estreptق بھی کیا جاثتے چلیں اور یہ سمپلی فائی بھی ہو جئے گا یہ آج رہا Edit دEN mean ڈم 8090 90 اور یہ مائنس 1.7839 جو ہے یہ آگیا جی اب یہ سٹوڈنٹ اس کو پلس کار لیتے ہیں پھر یہ اس کو مائنس کار لیں گے اس کو پلس کار لیتے ہیں اور اس پہ پھر اس کو کیا کار لیں گے مائنس یہ میں آپ کے سم نہیں پلس کرتا ہوں یہ اس کا مائنس کا ہے اوپر اگر لگانے چلے احتیاطر یہ 0.8581 اور 1.3090 اس کو ہم پلس کرتے ہیں یہ پلس ہو رہے ہیں یہ دونوں پلس کار لیتے ہیں یہ ون آجے گا نو اٹھ سترہ اور کیری ون آجے گا اور سکس آجے گا ایٹھ رہ گیارہ آجے گا اور یہ کیری ون اب یہ دیکھیں کرسٹرکس یہ مائنس کا اور یہ پلس کا یہ کینسل ہو جائیں گے اور یہ کہہ رہی جو ہے یہ ون آجے گا تو یہ آپ کے سم نہیں میں نے اس کو پلس کیا ہے آپ ذرا اس کو غور کریں اور یہاں آجے گا 1.1671 تو یہ 1.1671 اور مائنس کریں یہ یہ 1.7839 تو دیا سٹوڈنٹ کون سی رقم بڑھی ہے یہ دیکھیں 1.7 ہے یہ 1.1 ہے یہ رقم بڑھی ہے مائنس میں آجے گا یہ کیا آجے گا مائنس میں آجے گا اس کو ہم سمپلی فائی آپ کے سامنے میں کر دیتا ہوں اس کو سمپلی فائی کرتے ہیں جی یہ 1.7839 اوپر رکھیں گے مائنس کا ہے اور نیچے 1.1671 مائنس کرنے دیں ایک کے ساتھ پلس ہے ایک کے ساتھ مائنس مائنس ہوگی یہ ایٹ آجے گا یہاں تیرہ تو سات اور چھے سکس آجے گا یہاں سیون بچے گا سیون ون یہاں سے یہاں سے یہ سیون سے ایک نکالے سکس اور یہ جو ہے یہ کینسل ہو جائے گا یہ آجے گا یہ مائنس میں آجے گا زیرو پوائنٹ سکس ون سکس ایٹ زیرو پوائنٹ سکس ون اس کو دبارہ دیکھ لیتے ہیں نائن سے ون نکالے ایٹ اور یہ تیرہ ساتھ چھے تیرہ اور یہاں سات بچہ ون بچہ ساتھ سے ایک نکالے سکس تو یہ آجے گا ڈیا سٹوڈنٹس ون پوائنٹ بائنس زیرو پوائنٹ سکس ون سکس ایٹ اور بریکٹ کلوز یہ آپ بچہ جی تو ڈیا سٹوڈنٹس آگے دیکھیں جی اس کو ہم کلکولیٹر سے جو ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ کار لیں گے تھری کے ساتھ تو کلکولیٹر جو ہے وہ کلکولیٹر تو میں لائی نہیں تو چلے ہم اس کو یہاں ہی اس کو جو ہے وہ سالو کار دیتے ہیں پوائنٹ سکس ون سکس ایٹ کیلکولیٹر سے آپ کار دے میں چلے آپ ادھر ہی کار دیتا ہوں میرے پاس ابھی کیلکولیٹر میں بول گیا وہ دوسرے کمرے میں پڑا ہوا ہے تو یہ آجے گا آہ آہ تین دو بار چھے اور یہ ون اب ون کا ٹیبل تو نہیں جاتا زیرو لگائیں گے اور سکس گائیں گے تین پانچ بار پندرہ آجے گا تین چھے بار اس کا پورا پورا ڈیوائیڈ ہو گا یہ ہاں webpage کارلیں گے ، مائنس zیرو پوائنٹ two zero five six یہ آہ گیا جی تو یہ منتیسہ تو مائنس میں آگیا ڈی ارسٹوریڈنٹس منتیسہ کیہاہہ مائنس می آگیاہ تو نمیس میں میں؛ بتایا ہے تو مینج میں آہنا چاہیے، میں کس میں آنا چاہیے، پلس میں آنا چاہیے، مینج میں چاہیے تو جو ہے یہ لاغ اِس کی ر ہے جی . اس Arab یہ لاغ اَس آرہا ہے تو مینج میں نہیں آنا چاہیے، تو کیا کرنے پھer ، میں نے طریقہ بھی بتایا ہوا ہے کے منTسہ اگر minus میں آئیں پلس آجھے تو plus one segur ties ایک منس1 کرتے ہیں تو یہ یہ کیا ہوگا 보니까 zero point اور samma اب ون سے یہ ماں رقم کعل نئی ہے آپ کیلکولیٹر fluorescent beds evolution through this wire اگر اس طرح آپ نے بغیر calculator کے بھی حال کر سکتے ہیں یہ ون سے یہ نکالیں گے رکم جی ون آگیا پوائنٹ کتنے ڈیجٹ ہے ون ٹو تری فور یہ فور زیرو لگا لے یہ ون سے میں مائنس کرنے لگا رکم پوائنٹ کے نیچے پوائنٹ آئے گا اور یہ زیرو آجے گا ٹو زیرو فائیو سکس یہاں سے کیری لیا دس دس تے چار آجے گا یہاں سے نو پانچ چار بار نو یہاں کیا آگیا نائن آجے گا یہاں نائن سے سات یہ پوائنٹ سیون نائن فور فور آجے گا اور پلس کا آئے گا زیرو پوائنٹ کیونکہ ون بڑی رقم ہے یہ ون سے چھوٹی رقم ہے تو سائن بڑی رقم کا ایک کے ساتھ پلس ہو ایک کے ساتھ مائنس ہو ترقمیں سبڈریکٹ ہوتی ہیں اور جو آنسر ہوتا ہے وہ جو بڑی رقم ہوتی ہے اس کا سائن ہوتا ہے بڑی رقم ون ہے یہ ون سے چھوٹی ہے تو یہ ون جو ہے یہ پلس کا اس لیے پلس پلس آجے گا پلس لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوائنٹ سیوننائن ڈائن فور وار یہ مینئس وان یہ منٹسہ اس میں آجے گا یہ آجا ہوا مائنس وان پوائنٹ سیون فور لگا لیں سین نائن فور فور یہ سٹوڈنٹس یہ منٹسہ جو ہے یہ کرسپکس اس میں آجے گا اب اس کا کیا کرنا ہے آجا اس کا ہم نے انٹی لگ لے نا ہے اس کا کیا کرنا ہے انٹی لاغ لیتے ہیں اس کا یہاں جگہ تنگ ہو رہی ہے چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو یہاں ہی ہم جو ہے وہ سال کر دے ٹیکنگ انٹی لاغ آن بودھ سائیڈ ٹیکنگ انٹی لاغ آن بودھ سائیڈ تو انٹی لاغ لاغ ایکس دونوں طرف انٹی لاغ لے رہا ہوں انٹی لاغ یہ آجے گا مائنس وان پوائنٹ سیون نائن فور اب یہ اس کو تو سال کریں گے لاغ اور انٹی لاغ ہتم ہو ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں ایکس آجے گا وہ بات میں لکھتے ہیں اب یہاں سے کریسٹیٹکس کیا آگیا ڈی اسٹوڈنٹ کریسٹیٹکس مائنس وان اور یہ جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ انٹی لاغ میں دیکھنا ہے انٹی لاغ میں آپ اس کو دیکھتے ہیں ڈی اسٹوڈنٹس آپ بھی آپ وہ کھولیں انٹی لاغ والی یہ آخر میں انٹی لاغ ہے تو یہ سیونٹی نائن فور کے نیچے سیونٹی نائن کے پوائنٹ سیون نائن کے سامنے فور کے نیچے فرقہ لہانے فور میں بھی دیکھیں گے جی تو یہ اس کو دیکھتے ہیں جی پوائنٹ سیون نائن پوائنٹ پوائنٹ سیون نائن فور کے نیچے زیرو ون ٹو تری فور یہ سکس ڈبل ٹو تھری آ رہا جی سکس ڈبل ٹو تھری سکس ڈبل ٹو تھری اور فرقہ لہانے آگے ڈیفرنسز میں بھی دیکھنا ہے وہ ڈیفرنسز میں دیکھتے ہیں جی تو یہ سکس آ رہا جی سکس اس میں پلس کر لیں گے چھے تین بار یہ نائن یہ ٹو ٹو سکس سکس ٹو ٹو نائن آیا جی سکس ٹو ٹو یہ چھے تین نائن اس میں دیکھتے ہیں پوائنٹ سیون نائن پوائنٹ سیون نائن پوائنٹ سیون نائن انٹی لاغ میں یہ زیرو ون ٹو تری فور سکس ڈبل ٹو تھری سکس ڈبل ٹو تھری اور آگے فرقہ لہانے میں دیکھتے ہیں فور میں سکس ہے اور یہ اس کو پلس کرنا ہوتا ہے چھے تین ناؤ ٹو ٹو یہ آگیا اس کا سکس ٹو ٹو نائن آگیا ریسٹورڈنٹ یہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں چلیں تھوڑا سا دیکھ لیں آپ یہ جی پوائنٹ یہ آگیا پوائنٹ سیون نائن اور ہم نے کس کے نیچے سامنے کس کے نیچے دیکھنا ہے پوائنٹ سیون نائن جو ہے وہ کے سامنے اور فور کے نیچے یہ زیرو والا ہانا ہے یہ ون ٹو تری فور تو یہ دیکھیں ٹیسٹورڈنٹ یہ سکس ڈبل ٹو تھری اور آگے فرقہ لہانے میں بھی یہ دیکھ لیں سکس ہے فرقہ لہانے میں تو ہم نے یہی ایڈ کیا ہے اس کو ایڈ کر کے تو یہ یہاں سے ڈیسٹورڈنٹ لاغ اور انٹی لاغ ہتم ہو جائے گا یہ ایکس آجے گا یہ ایکس ایز ایکول ٹو یہ سکس ڈبل ٹو نائن اور یہاں سے اس کا پوائنٹ لگانا ہے سگنیفکنٹ پوزیشن پر سگنیفکنٹ پوزیشن سے اگر کرسٹرٹکس مائنس کا ہو تو آپ نے پوائنٹ کو لیفٹ کی طرف لانا ہے اگر کرسٹرٹکس مائنس کا ہو تو آپ نے دیکھ لیں پوائنٹ کو لیفٹ کی طرف کتنے ڈیجٹ اٹھانا ہے جتنے کرسٹرٹکس ہو کرسٹرٹکس کتنا ہے مائنس ون تو ون ہی ڈیجٹ اٹھانا یہاں سے ڈیجٹ اٹھا کر یہاں پوائنٹ لگا لیں گے تو یہ اس کا آنسر ہے ڈیسٹورڈنٹس ایکس ایز ایکول ٹو ہمارے پاس آنسر آگئے زیرو پوائنٹ سکس ٹو ٹو نائن جو ہے یہ اس کا آنسر ہے اس کو ذرا آنسر کو چیک کر دیتے ہیں پارٹ نمبر سکس پارٹ نمبر سکس ڈیسٹورڈنٹ بلکل ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ سکس ٹو ٹو نائن یہ اس کا آنسر ہے ڈیسٹورڈنٹ امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بغیر کیلکولیٹر میں میں نے کہا کہیں گلتی تو نہیں کر دی لیکن ٹھیک نکلا ہے کیلکولیٹر کے بغیر ہم نے کر دی ہے تو ڈیسٹورڈنٹ یہ آپ کا کوئیشن جو ہے وہ سالو ہو گیا تو ڈیسٹورڈنٹ تھوڑا سا میں دوبارہ اس کو بتا دیتا ہوں یہاں تو آپ کو پتا ہوگا یہ سارا یہ سارا جو ہے ون اوور تھری یاد رکھنا ہے کہ یہ سب کی پاور ون اوور تھری ہے تو ون اوور تھری الگ رکھنا ہے اور بریکٹ میں اس کو اس کو ون اوور تھری الگ رکھیں گے پوائنٹ سیونٹی ٹو کے سامنے ون کے نیچے اور فرقالہانے فور میں وہ سمپلی فائی یہ کرنسٹیٹکس ہوتا ہے اور منٹی سے کو پلس کرتے ہیں اس طرح اس کا بھی ہم نے وہ ٹوانٹی کے سامنے تھری کے نیچے فرقالہانے میں یہ دیکھ لیا اس کو بھی اس طرح حل کر دیا اب جو ہے کرسٹیٹکس اور منٹی سا پلس ہوتا ہے تو ہم نے اس کو پلس کر دیا یہ پلس ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ کرسٹیٹکس اور منٹی سا جو ہے وہ ساتھ لگا لے پلس ہو جاتا ہے اب کیا کیا ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے دونوں کو پلس کر دیا یہ آپ کے سامنے جتنی بڑی رقم ہوتی ہے منٹس والی چھوٹی لے کر سائن اس کا لگے گا یہ سائن منٹس کا آجے گا منٹی سا منٹس میں نہیں ہونا چاہیے منٹس اگر منٹس میں نہیں ہونا چاہیے اس لئے ہم اپنی طرف سے پلس ون کریں گے منٹس ون کریں گے اب یہ منٹس یہ پلس ون اور آپ کیلکولیٹر سے الکار لیں پلس ون منٹس یہ رقم لکھیں تو یہ آجے گا پلس رقم پلس ہو جائے گی کیوں کہ بڑی رقم ون کیا یہ پوائنٹ سیون نائن فور یا تو یہ 6229 اب ہم نے کرسکو دے کر پوائنٹ لگانا ہوتا ہے ڈیسیمل کو لگانا ہوتا ہے کرسکو مائنس ون ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ انٹی لاگ والا ہے منس ون ہے پوائنٹ کو پھر ہم نے لیفٹ کی طرف لے جانا ہے کرسکو مائنس کا ہے پوائنٹ کو جتنے کرسکو storyline ہوں گےتنے ڈیجٹ اٹھانا ہے تو کرسکو ç AGAIS مائنس ون ہے تو اس لیے ا انیس ڈیجٹ اٹھائیں گے سگنیفکنٹ پوزیشن سے تو یہ سگنیفکنٹ پوزیشن سے ایک ہی ڈیجٹ اٹھائیں گے یہ سکس کے آگے یہ یہاں پوائنٹ لگا لیں گے تو یہ ڈی ایسٹوڈنٹس آپ کو انصر ہے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی تو ڈی ایسٹوڈنٹس میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیکن بٹن دبائیں تاکہ آپ کے پاس ویڈیو آتی رہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے پاس ویڈیو آتی رہے ہیں